محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے کا تعلق مقتب اہلِ بیت سے نہیں ہے تو بولو یار میں کہتا ہوں اگر علی رب ہے تو وہ رب کون ہے جسے علی کہتے ہیں یا رب اور ایک بات اور یاد رکھئے میں عزیز نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں قبر میں سوال نہیں ہوگا من الہ ہوگا تمہارا الہ کون ہے سوال قبر میں پہلا ہوگا من ربو کا تیرا رب کون ہے اور ایک بات یاد رکھنا قبر میں جواب وہی مو سے نکلے گا جو بندہ دنیا میں عقیدہ رکھتا ہوگا اگر کوئی بندہ دنیا میں یہ عقیدہ رکھ لے نوز بللہ کہ علی میرا رب ہے یا بارہ امام میرے رب ہیں تو میں اس سے پوچھتا ہوں مجھے بتا جب تو اس سے فرشتے پوچھیں گے من اماموں کا اس وقت کیا جواب دے گا بولو یار تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ توحید وہ ہے جو ہم مباہر یاد رکھنا شیعہ گھوڑے کا پجاری نہیں دلیل ہے میرے پاس اگر ہم شیعہ چیلنج ہے میرا اگر ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری ہوتے جہاں بھی گھوڑے کو دیکھتے وہی پہ جھک جاتے ہم نے ہر مقام پہ دیکھا کبھی پرواہ نہ کی پتا چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں اور یاد رکھنا زلجنہ پہ اتراز کرنے والا مسلمان گھوڑے کا دشمن بھی نہیں اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو جہاں دیکھتا وہیں فتوہ لگاتا اس کا ہر مقام پہ گھوڑے کو برداشت کر لینا فتوہ نہ لگانا دلیل ہے وہ گھوڑے کا دشمن نہیں ہر مقام پہ ہم نے دیکھا کبھی پرواہ نہ کی پتا چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں لیکن آشور کے دن اس پہ بابا فائے حسینی کی جب ہم شبی بناتے ہیں اس کی نسبت دیتے ہیں امام حسین کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے ہم احترام کرتے ہیں موطرز فتوہ لگاتا ہے پتا چلا موطرز گھوڑے کا دشمن نہیں وہ نواز ہے رسول کا دشمن ہے کیا لیکن صاحب یہ جانور کا احترام کرتے ہیں اوہ بھائیو قرآن جانور کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن اور اسلام کا فلسوس اٹھانا یہ ہے جانور کے بارے میں کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منصوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا اب جو قرآن پڑھا کرتے ہو حضرت سالے نبی کی اونٹنی قرآن میں ذکر ہے یا نہیں نبی سے منصوب ہو گئے نگاہ توحید میں محترم ہو گئے حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دنبا نبی سے منصوب ہو گیا نگاہ توحید میں محترم ہو گیا ہاتھ دو گئی حضرت ازہر کا گدھا قرآن میں ذکر ہے اس سے بھی حضرت دو گئی اصحابِ کاف کا کتہ وہ بولو یار اصحابِ کاف کا کتہ قطمیر اس کا نام ہے سورہِ کاف میں اس کا تفسیر سے ذکر موجود ہے اصحابِ کاف نبی نہیں تھے معصوم نہیں تھے اللہ والے تھے سچے تھے سچوں کے پیچھے کتہ ہو لیا تیہتر فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتہ قیامت کے دن لباسِ بشری پہن کے جنت میں جائے گا تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا کتہ ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے سوٹھا نائلی بالا حضرتِ موسیٰ سچا پیش ہوا پیچھے بارہ قبیلے سامنے دریا ہے پیچھے فراؤن لگا ہوا ہے یہ قرآنِ مجید میں جو انبیاء کے قصے واقعات آیا ہے نا یہ اس لیے نہیں کہ اللہ چاہتا تھا کہ قرآنِ زخیم کتاب بن جائے نہ ان واقعات کا ایک ایک حرف قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن نے پیغام یہ دیا جب تک حضرتِ موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا دریائے نہیں ملا توجہ فرماؤگے تو میں آپ کو لاہور تک دعا دیتا جاؤں گا بات میں بڑی کہنے چلاؤں اور جب تک آخری فراؤنی دریائے میں آنے گیا نہیں غور نہیں فرمایا پھر سنیے قرآن یہ کہہ رہا ہے جب تک حضرتِ موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا دریائے نہیں ملا اور جب تک آخری فراؤنی دریائے میں پہنچ نہیں گیا دریائے نہیں ملا تو قرآن نے پیغام یہ دیا کہ سجا پیش ہوا اکیلا نجات نہیں پاتا سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے اور جھوٹا پیش ہوا اکیلا نہیں ڈوبتا سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے اب آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا بھاروہ امام ابھی تک کیوں نہیں آیا آپ کا دعویٰ ہے ہمارا بھاروہ امام آئے گا دشمنہ انہیں سیدہ سے دشمنہ انہیں اہلِ بیت سے دشمنہ انہیں ازاداری سے آکے انتقام لے گا ابھی تک کیوں نہیں آیا میں کہتا ہوں میرا بھاروہ انتظار میں آئے آخری یزینی بھی پیدا ہو لے آخری حسینی بھی آ جائے نکلے تو سب نکلے ڈوبے تو توجہ فرما رہے ہیں سچوں کو ماننے کا اچھا آگئی ہے بات تو سنیئے حضرت موسیٰ سچا پیش ہوا پیچھے بارہ قبیلے سامنے دھریہ ہے پیچھے فیرون لگا ہوا ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک سچا پیش ہوا موسیٰ بارہ کے بارہ قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا تو جب ایک سچا پیش ہوا موسیٰ بارہ قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن بارہ سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے تو میں کہنا اصحابِ قحف نبی نہیں تھے معصوم نہیں تھے اللہ والے تھے سچے تھے سچوں سے کتے نے وفا کی علماء اس کا ذکر مجالس و معافل میں کرتے ہیں میں کہتا ہوں اصحابِ قحف سے وفا کرنے والا کتے کو محترم سمجھتے ہو اور جس جانور نے اولادِ زہرہ پہ جان قربان کرنی اس کی شبیہ کو بیتت کرنے کہ لیکن صاحب احترام کرتے ہیں ہم مباہد قوم ہیں ہمارا عقید اچھا ہم نے کہا بھئی احترام کا فلسفہ کیا ہے علماء سے ہم نے پوچھا اور تمام فقہانے لکھا تمام فقہانے بالاتفاق لکھا کہ دس زلحج جو آپ قربانی کا جانور کرتے ہو اس جانور کا احترام کرو تمام فقہانے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا اور میں نے پڑھا لکھا کہ جانور کا احترام کرو اس کے آگے نہ چلو اس کو پیٹو مت اسے گالی نہ دو قرآن نے قلعید کی لفظیں استعمال کی ہیں اس کے گلے میں جو رسی ہے اس رسی کا بھی احترام کرو یہ شاعر اللہ ہے ہم نے کہا ہم اشرف المخلوقات ہو کے ہم جانور کا احترام کریں کہہ لیں کہ آپ لوگ جانور آپ لوگ احترام کا فلسوہ سمجھے نہیں ہم نے کہا سمجھا دیجئے تو علماء نے بالاتفاق سمجھایا کہ معاملہ بھی یوں ہے کہ اصل میں ہے خدا محترم جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم وہ دمبہ ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبہ محترم یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم تو احترام توہید سے چل کے رسی تک پہنچا رسی سے چل کے خدا تک پہنچا میں نے کہا بھائی یہی دلیل ہماری بھی ہے اصل میں خدا محترم امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم یہ تازیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تازیہ محترم جس طرح احترام توہید سے چل کے رسی تک پہنچا اسی طرح احترام توحید سے چل کے تازیہ تک پہنچے کہ لیکن صاحب جب تازیہ کی اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ چومتے کس چیز کو ہم نے کہا شیعہ سلی مسلمانوں ہمیں بتاؤ آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ ریٹھا ہوا ہے اب وہ ہوتے کیوں نہیں آ رہے کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کی طرف اچھا ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے ہم شیعہ سلی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف بولو اگر کوئی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرق ہے سجدہ کعبہ کو نہیں ہے کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے کبلہ کی طرف سجدہ ذات توحید کو ہے چند سال پہلے کی بات ہے اسی مجلس میں میں نے بیان کیا تھا میں لکھ لیتا ہوں کہ کون سی مجلس کب میں نے کہاں پڑھی موضوع کو رفیٹ نہیں کرتا لیکن ایک جملہ کہتا ہوں تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں اس بات کو پلے باندھ کے جانا یہ پیر کو سجدہ یہ فقیر کو سجدہ یہ دربار کو سجدہ یہ فلاں کو سجدہ یہ تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں لوگ تفسیر میں رائے بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا نہ آدم قبلہ تھا سجدہ اللہ کے حکم کو تھا ملکِ حیداری آدم جس طرح کعبہ کی نسبت ذات توحید کی طرف ہے اللہ نے حکم دیا کعبہ کی طرف سجدہ کرو ملائکہ نے آدم کی طرف سجدہ کیا سجدہ اللہ کے حکم کو تھا یہ کہتے ہیں اور یہ بھی تفسیر میں رائے ہیں جنابِ یوسف علیہ السلام کو اور جنابِ یعقوب اور ان کے گیارہ فرزندوں نے دیکھتے ہی سجدہ کیا یہ جنابِ یوسف کو سجدہ نہیں کیا یوسف کو دیکھتے ہی اللہ کے شکر کا سجدہ کیا جس نے یوسف ملایا تو جو فرما رہے ہیں یا نہیں ہاں تو میں کہہنا کوئی تعظیمی سجدہ نہیں میں نے دلیل دی تھی دہرا رہا ہوں دلیل یہ ہے اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تو نبی کی ذات ہے سب سے عظیم تر ہستی اللہ کے بعد نبی کی ذات ہے اگر گنجیش ہوتی تعظیمی سجدے کی تو کبھی تو مولا علی نبی کو تعظیمی سجدہ کر دے کبھی تو جنابِ سیدہ مولا ایک جملہ علماء موجود ہیں ایک جملہ سر ملتا ہے اور وہ بھی کنڈیشنل جملہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے اگر جائز ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے اگر گنجیش ہوتی تو سجدہ مولا کهنات کو سجدہ کرتی حسنین اپنی ماں اسمتِ کبرا کو سجدہ کرتی کوئی تعظیمی ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے رخ کعبہ کی طرف سجدہ ذاتِ توحید کو ہے اسی طریقے سے ہمارا مو ہوتا ہے تازیہ پر سلامِ عقیدت شہادتِ عزمہ کو ہے خالی ہمارا مو ہوتا ہے علمِ عباس پر سلامِ عقیدت وفاءِ عباس کو ہے